ہم خواتین ریگولر اپنے گھر کو کلین تو کرتے رہتے ہیں لیکن بعض اوقات ہم کچھ ایسی کلیننگ کو اگنور کر دیتے ہیں جس کا کرنا بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو ڈے بائی ڈے ہوتا کیا ہے کہ ان جگہوں پر بہت زیادہ میس کریئٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا گھر پھر ساف سترا نظر نہیں آتا تو جی ریگولر کلیننگ سے ہٹ کر کونسی ایسی کلیننگ ہے جو ہمیں منتھ میں ون ٹائم لازمی طور پر کرنی چاہیے جس سے ہم اپنے گھر کو ایزیلی ساف سترا رکھ سکتے ہیں آج کے ولوک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو جی چلتے ہیں آج کے ولوک کی طرف اسلام علیکم ٹو ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مای چینل کیسے آپ سب آئی ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جی سب سے پہلے جو کلیننگ آتی ہے منتھ میں ون ٹائم جو ہمیں لازمی طور پر کرنی چاہیے ہمارے گھر میں جو فرنیچر ہوتے ہیں نا ان کے جو ڈرارز ہوتے ہیں وہ بعض اوقات بہت زیادہ گندے ہو جاتے ہیں بے دھیانی میں ہم بہت زیادہ چیزیں جو ہیں اس میں رکھتے جاتے ہیں رکھتے جاتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ دراز جو ہیں وہ بہت زیادہ بھر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتے اور اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو لازمی طور پر وہ ڈرارز میں بہت زیادہ میس کرتے ہیں تو منتھ میں ون ٹائم جو ہیں لازمی طور پر ڈرارز کو کلین کریں تاکہ آپ کے ڈرارز جو ہیں وہ ہمیشہ صاف سترے رہیں کیونکہ جب کوئی آپ کے گھر مہمان آتا ہے یا پھر کوئی اتہوار وغیرہ آتا ہے تو پھر آپ کو یہ کلیننگ تو لازمی طور پر کرنی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہ بہت زیادہ کلیننگ کا برڈن آ جاتا ہے اس لیے منتھ میں ون ٹائم لازمی طور پر یہ والی کلیننگ کریں اپنے ڈرارز کو جو ہے وہ صاف کریں اس کے ساتھ جو ڈرارز میں فالتو چیزیں فالتو سمان پڑا ہوا ہے اس کو آپ نکال کر یا تو پھینک دیں یا پھر اگر آپ نے یوز نہیں کرنا تو کسی کو آپ دے بھی سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہے کہ آپ کے فرنیچر کے ڈرارز وغیرہ جو ہے نا وہ ہمیشہ صاف سترے رہیں گے اگر آپ ان کو ساتھ کے ساتھ دیکھتے رہیں گے کیونکہ یہ کلیننگ ایسی ہوتی ہے جو کہ ظاہری طور پر نظر تو نہیں آتی لیکن جب ہم لوگ ڈیپلی اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں تو اس پہ جو ہے نا ہمیں یہ سب کچھ پھر لازمی طور پر کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ اگر ڈرارز میں جو چیزیں وغیرہ بکھر جاتی ہیں تو اس کے لئے آپ کوئی بھی باسکٹ یا باکس وغیرہ کا لازمی استعمال کریں تاکہ چیزیں وغیرہ ساری آپ سمیٹھ کر اس میں رکھ دیں بچوں کی ہوں یا آپ کے اپنے یوز میں ہوں تو اس کے لئے آرگنائزر لازمی طور پر آپ استعمال کریں تو اس طرح سے جو ہے نا میں نے ساری چیزیں ڈرار میں آرگنائز کر کے رکھ دی ہیں اور یہ فالتو کا سمان جو ڈرار میں سے نکلا ہے اس کو مجھے یوز نہیں کرنا تو اسے میں جو ہے نا ویسٹ کر دوں گی اور باقی ڈرار جو ہیں وہ میں نے ساف کر لیے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے روم میں جتنے بھی فرنیچر کے ڈرارز ہیں ان کو میں نے اچھی طرح سے ساف کر کے آرگنائز کر دیا ہے تو منت میں ون ٹائم لازمی ان کی کلیننگ بہت زیادہ ضروری ہے ایسا جی اس کے بعد نمبر ٹو پر جو کلیننگ ہمیں لازمی طور پر کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ بچے تو ظاہری سی بات ہے سب کے گھروں میں پڑھتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں بکس ہوتی ہیں بچوں کی کوپیز ہوتی ہیں جو کہ گھر میں بہت زیادہ میس کریئٹ کر رہی ہوتی ہیں تو ان کی بھی کلیننگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ فالتو چیزیں جو ہیں وہ گھر میں بالکل نہ رکھیں اور بچے جب آپ کے ایک سال پڑھ جائیں آپ ضرور جو ہے نا ان کو نکالتے جائیں اگر آپ کو لگے کہ یہ بک جو ہے بچوں کے یوز میں نہیں آئیں گی یا کوپیز جو ہیں بچوں کے یوز میں نہیں آئیں گی تو پھر آپ ان کو جو ہے نا لازمی طور پر یا تو کسی کو دے دیں یا پھر جسے کہتے ہیں ہم لوگ کے ردی کے طور پر جو ہے نا دے دی جاتی ہیں تو آپ اس طرح بھی جو ہے نا کو کر سکتے ہیں اس لیے ساتھ کے ساتھ جو ہے نا ان بکس کا بھی میس گھر سے نکالتے رہا کریں تاکہ آپ کا گھر جو ہے وہ ہر لحاظ سے صاف سترا لگے اور بچوں کی بکس کا واقعے میں ہی بہت زیادہ میس ہو جاتا ہے جو کہ آپ کو سال میں ایک مرتبہ لازمی طور پر صاف کرنا ہوتا ہے اچھا اس کے بعد نا جو ہمارے کچن میں چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں نا ان میں سے بھی بہت ساری چیزوں کو ڈی کلٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ کچن میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ یوز نہیں کر رہے ہوتے لیکن بیکار یہاں پر پڑی ہوتی ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ کچن میں بہت زیادہ میس ہو جاتا ہے آپ کے ڈراؤرز جو ہیں وہ بہت زیادہ بھر جاتے ہیں آپ کو برطن رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تو اس لیے منت میں ون ٹائم لازمی طور پر کچن کی کلیننگ ضرور کریں دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ استعمال نہیں کر رہے اور ان کو جو ہے آپ نے اپنے کچن میں سے جو ہے نا وہ ویسٹ کرنا ہے سب سے پہلے تو اس میں مسالہ باکسز کا بڑا کام ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہیں بہت زیادہ مسالے وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں کیچن میں تو ہوتا کیا ہے کہ کچھ مسالہ جات ایسے ہوتے ہیں جو ہم لوگ یوز نہیں کر رہے ہوتے اور کافی کافی عرصے سے جو ہیں وہ ہمارے ڈراؤر میں ہی پڑے ہوتے ہیں یعنی کہ کیبنٹ وغیرہ میں پڑے ہوتے ہیں تو منت میں ونٹائیم لازمی آپ یہ چیز دیکھیں کہ کون سے مسالہ باکسز جو ہیں واش ہونے والے ہیں کون سے مسالہ باکسز ختم ہو چکے ہیں اور کون سے ایسے مسالے ہیں جو آپ یوز نہیں کر رہے اور کچھ جو ہوتے ہیں نا مسالہ رینک وہ ریفل کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا تو آپ کو اس چیز کا بھی پھر ساتھ ساتھ اندازہ ہوتا رہتا ہے تو آپ ان چیزوں کو بھی ریفل کر کے رکھیں اور اس طرح سے جب آپ اپنے جو ہیں وہ مسالہ رینک کو ڈی کلٹر کرتے رہیں گے ساتھ کے ساتھ تو یقین کہیں کہ آپ کے مسالہ رینک جو ہیں وہ ایک تو صاف بھی رہیں گے اور دوسرا ان میں بہت زیادہ میس کریٹ نہیں ہوگا اور جو چیزیں آپ نے ان میں یوز نہیں کرنی ہوتی ہیں آپ ان کو جو ہے وہ نکال کر ویسٹ کر دیں اس طرح سے یہ ہے کہ آپ کا کیچن جو ہے نا ہمیشہ صاف رہے گا اور آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈیپ کلیننگ کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی تو جی کیبنٹ کے صفائی کرنے کے بعد یہ کچھ چیزیں باکسز وغیرہ نکلیں ہیں یہ ان کی مجھے ضرورت نہیں ہے اور یہ کافی عرصے سے استعمال نہیں ہو رہے تو ان کو جو ہے میں کیبنٹ سے نکال رہی ہوں تاکہ میرا کیبنٹ جو ہے وہ زیادہ میس کریٹ نہ کرے ایسا جی اس کے بعد ہمارے کیچن میں کچھ فالتو برطن بھی ہوتے ہیں جو کہ ہم نے رکھے ہوتے ہیں لیکن ہم استعمال نہیں کرتے تو ان کو بھی جو ہے نا ساتھ کے ساتھ ڈیک لیٹر کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ پھر یہ جو ہوتا ہے کہ آپ کے جو کیبنٹ ہیں نا وہ بہت زیادہ بھڑ جاتے ہیں یا پھر اگر آپ ڈرارز وغیرہ میں رکھتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ میس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے نا آپ لازمی طور پر ڈرارز وغیرہ میں بھی دیکھتے رہا کریں کہ کون سے ایسے برطن ہیں جو آپ یوز نہیں کر رہی تو ان کو جو ہے نا آپ نکال کر کسی کی ہیلپ کے طور پر آپ ان کو دے سکتے ہیں اور میرے یہ جو دو ڈرارز ہیں نا یہ میں نے اسی کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ جب میں نے کوئی برطن یوز نہیں کرنے ہوتے ہیں تو پھر میں یہاں پر رکھ دیتی ہوں اور جب مجھے ٹائم ملتا ہے ان کی صفائی تو پھر میں اس طرح کا جو سارا میس ہوتا ہے نا وہ میں نکال دیتی ہوں کچن سے اور کچن کو جو ہے نا پھر میں اس طرح سے صاف کر دیتی ہوں اور یہ سارے برطن جو ہیں یہ میں نے نکال دی ہیں جو میری ضرورت کے نہیں ہیں اور جس کے ساتھ ایک اور کلیننگ بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری علماری وغیرہ میں کپڑے پڑے ہوتے ہیں سیزن کے چاہے بچوں کے ہیں چاہے آپ کے بڑوں کے ہیں تو ان میں بھی آپ ضرور ایک مرتبہ نظر دھورایا کریں سیزن کے درمیان میں کہ کون سے کپڑے جو ہیں وہ آپ کے بچے نہیں پہنتے یا پھر آپ نہیں یوز کر رہے تو آپ ان کپڑوں کو لازمی طور پر نکال دیا کریں اور جو کپڑے یوز ہو رہے ہوتے ہیں صرف اور صرف انہیں ہی آپ اپنی وارڈروب میں رکھا کریں تاکہ آپ کے وارڈروب جو ہیں وہ میس کریٹ نہ کرے اور صاف رہے اور جب ہم اپنے گھر کی چیزوں کو ساتھ کے ساتھ ڈیک لیٹر کرتے رہتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہ ہو تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری گھر میں بہت زیادہ میس کریٹ نہیں ہوتا گھر بھی آپ کا صاف رہتا ہے اور آپ کو ہر وقت بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی سو جی نیکس بلوگ میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی آئی ہوپ آج کا بلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو لائک ضرور کیجئے گا ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ